ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کہتا ہوں آپ سب بڑھی ہیں ہوں گے تو آج کسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے فون میں جو ہے رینبو آڈیٹنگ کیسے کر سکتے ہو جیسے کہ آپ جو ہے کسی فوٹو کے بیکگراؤنڈ میں جو ہے اندر دھنو کیسے لاسکتے ہو تو یہ بہت ہی سیمپل ایزی ہے آپ کو ایک فوٹو اس طرح سے لینے ہیں کی ایسا آپ کے بیکگراؤنڈ میں جو ہے سکائے آئے پیکس آٹ کے تھو تو اس میں میں آپ کو ایک جو ہے بیکگراؤنڈ کا لنک دے دوں گا اور جو ہے اور بھی پی این جی انس میں ہم جو ایڈ کریں گے ان کا بھی لنک دے دوں گا اور چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں انہیں کیسے ایڈ کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہل تو آپ پیکس آٹ کو اپن کر لیجیے اگر آپ کے پاس پیکس آٹ نہیں ہے تو اسے ایزیلی پلے سٹور سے ڈاؤنڈوڈ کر لیجیے اس کے بعد آپ کو پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے پلس کے آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو جو ہے ایک فوٹو سیلیکٹ کر لینا ہی ہے جس کا بھی میں نے آپ کو لنک دیسکرسٹن میں دے رکھا وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر لیجیے اس بیکگراؤنڈ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایڈ فوٹو کے اپشن سے ایک پی این جی کو ایڈ کر لینا ہے چلیے ہم اسے ایڈ کر لیتے ہیں تو چلیے ہم نے جو ہے پی این جی کو ایڈ کر لی ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سیمپلی بلینڈ کے اپشن کو ڈھونڈنا ہے آپ کو نیچے ہی کہیں مل جائے گا پی این جی سٹ کرنے کے بعد بلینڈ کے اپشن کو ڈھونڈ کے جو ہے ملٹیپل کر دی دیئے جیسے ہم ملٹیپل کر لی رہے ہیں دیکھئے ہماری فوٹو جو ہے بلینڈ ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اسے بلکل صحی طرح سے سیٹ کرنے کے لیے اس پر کلک کریں گے اور ایڈجسٹمنٹ میں جائیں گے ایڈجسٹمنٹ میں جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کونٹراسٹ کو جو ہے بڑھا دینا ہے آپ کی فوٹو میں جو ہے اوٹومیٹک یہ پی این جی سیٹ بیٹھ جائے گی اس کے بعد آپ ڈن کر دیجئے ڈن کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ٹول کے اپشن میں جانا ہے اور یہاں آپ کو جو بیک گراؤنڈ کی جو ہے تھوڑی بہت سیٹنگ کر لینے ہے تھوڑا اور ایکٹریکٹیو بنانے کے لیے آپ اس کی سیچولیشن ہائی لائٹ وغیرہ بڑھا سکتے ہو تو آپ کیا کریجئے ٹیمپریچر کو بھی تھوڑا کم کر دیجئے تاکہ ہماری فوٹو تھوڑی کول لگے تو اس کے بعد آپ کو سیمپلی آپ کو ایڈ اوپشن پر کلک کرنا یہاں سے ایک فوٹو ایڈ کر لینے ہے جو کی آپ اپنی بیک گراؤنڈ پر لگانا چاہتے ہو چلیے ہم اسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد سیمپلی ہم اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ ریلیز کر لیتے ہیں کٹ آؤٹ کے اوپشن سے پہلے تو ہم اس کی آؤٹ لیننگ کر لیں گے آؤٹ لیننگ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے پرفیکٹلی طریقے سے اسے جو ہے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنا ہے دیکھیں ہیئر میں اور باقی کا ایریا جو ہے ریسٹور کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو سیمپلی جو ہے سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد جو ہے آپ کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو جائے گا آپ جو ہے فوٹو کو اس طرح سے سیٹ کر دیجئے چلی ہم تھوٹو کو فوٹو کو بڑھا لیتے ہیں اس طرح سے سیٹ کرنے کے بعد جو ہے فوٹو کو تھوڑا بہت اور جو ہے بیک گراؤنڈ جو بچ رہا ہے اس کو ایریز کر لیتے ہیں ہم کیا کریں گے ایریز کے اوپشن پر کلک کریں گے ہرڈنیس کو جو ہے کم کر دیں گے اور پھر جو ہے ہیئر پہ جو ہے بیک گراؤنڈ بچ رہا ہے ہم اسے ریمووو کر دیں گے دیکھیں ہماری فوٹو جو ہے کمپلیٹلی بن چکی ہے اس کے بعد ہم جو ہے اسے دھن کر دیں گے چلیئے آپ اسے سیو کر کے کہیں بھی پوسٹ کر سکتے ہیں ہماری فوٹو جو ہے بن چکی ہے اسے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری چانل کو لائک اور سسکراب بنانا مورے چلیئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی موسیقی